ایک کہانی ہے ایک ایسے حاجی صاحب کی جو اپنے علاقے میں اپنے اکنامی کے لیے انتہائی مشہور ہیں آئیے دیکھئے ان کی کہانی ہاں ہاں وہ حاجی صاحب کے پاس آجیا ہے وہ اس کو پیسے دے رہا ہوں گھر کا پتہ نہیں چلتا اور زمینوں کے پیسے پہنچتا ہے اچھا رو ٹھیک ہے آپ کو پاعت میں کار کرتا ہے اسلام علیکم حاجی صاحب علیکم السلام کیسے یار ٹھیکٹا کو ابراہیم کیا آلے عرام سے عرام سے عرام سے سلام یار کیسے بس نماز کا وقت ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کہ اب ادھر ادھر جانے کی بجائے دیر ہو جائے گی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے تو مسجد آپ کو پتا ہے اس زمینوں سے کافی دور ہے میں سب سے پہلے اس زمین پہ انشاءاللہ العزیز مدرسہ بنواؤں گا آپ نے زمین دیکھ لیے نا آپ کے بھائی کو پسند آگئی تھی جی بالکل پسند آگیا وہ بہت صفت کہا رہے تھے آپ کی بھی اور آپ کی سمین کی بھی بہت اچھلے شکر ہے ان کو پسند آیا تو رات کو مجھے انہوں نے فون کیا کہ آجی صاحب میں پیسے بجھاؤں گا کل تو اللہ حاضر ناظر ہے میں نے ان سے کہا کہ بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے بیش ہیں نہیں 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 الحمدللہ پیسے ہیں گھر میں تھے ہیں اور ویسے اگر گھر میں پڑھے رہتے تو خرچ ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا آجی بات ہے اگر ان کو دے دے ٹائم پہ تو ابھی بھی اگر گھر میں دیکھیں کوئی کمی بیشی ہے تو لے جاؤ بے شکر کوئی مسئلہ نہیں ہم آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں تو بلکل بتا دیا کریں بلکل جی بلکل کہیں کہیں دیکھیں ہم لوگ بھائی ہیں آپس میں سارے آپ ہمارے بھائی ہیں بلکل جی بلکل کوئی بیماری ہو یا کوئی پریشانی ہو تو بھی بتا جی جی پوچھیں کیا پوچھیں نہیں ہے جی مہروانی آپ کی بڑی لیکن میں پوچھ رہا تھا کہ یہ پاس والی زمین بھی آپ کی ہے نا وہ والی جی آہاں یہ ساری ماشاءاللہ ہماری ہیں اللہ تعالی نے میں بہت کچھ دیا ہے یا بلکہ ہماری کیا ہے آپ کی ہے جب آپ کو چاہیے آپ لے رہے ہیں اچھا وہ انشاءاللہ میں لے لوں گا کیونکہ اچھا اچھا بہت اچھی جگہ ہے وہ بھی کورنر کے پلات سے نا ہمارے یہ پورے علاقے میں بڑے مہنگے لیکن آپ کے ساتھ وہ بات نہیں ہوگی انشاءاللہ میں آؤں گا ضرور ایک چکر لے گھاؤں گا کل یا پر سو چالیں پھلکل آئیں ہر وقت آئیں اللہ تو چلنے جی شکریہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو میں تو اب بھی کہہ رہا ہوں رکھ لو نہیں نہیں کوئی بات نہیں بس آپ کی بڑی مہروبانی آپ نے بہت اچھا کیا ہمارے ساتھ شکریہ جی شکریہ اسلام اللہ اللہ موسیقی ابا جان خلا رہی ہے اچھا نسرین کیسی ہو اسلام علیکم خلا جان اسلام بیٹے جیتے رو جیتے ہیں کیسی ہو نسرین ٹھیکو آجو 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 بیٹو بیٹو ٹھیک 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 موسیقی بیٹو ٹھیک 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 کے ساتھ میں بتاؤ بتاؤ کیا کام تھا بتاؤ یہ کہہ رہی تھی کہ اگر وہ زمینے جو آپ نے بھیجی تھی اس میں توڑا سا حصہ دے دیا میں بچوں آپ کو تو پتہ ہے اس کی شادی ہیں تو چھوٹا سا گھر بھی دنگی اس کے لئے دیکھو نسرین بات ایسی ہے کہ تم لوگوں کو یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ بھائی نے زمینے بیچی ہیں لیکن تم یہ بھی سوچ لو کہ میرا بھی اتنا بڑا گھر ہے میری بھی اخراج جات ہیں میں کہاں سے پورے کروں گا یہ سب کچھ اب تمہارے شہر کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ میں زمین کا تھوڑا سا ٹکڑا بیچ رہا ہوں یا کوئی کاروبار کر رہا ہوں بجوا دیتا ہے تمہیں لو یہ بھی کوئی بات ہے یا رہا میں نے پورے علاقے کو پورے پورے جو ہے نا حجرہ سنبھالنا ہوتا ہے مہمان سنبھالنے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو صرف پیسے ہی نظر آتے ہیں آپ لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں چلیں میں ایسا کر لیتا ہوں جو ابھی میں نے جو تھوڑی تھو بیچا ہے کیا ہے بس وہ لوں گا تو کرزوں میں ہی دوں گا یہ لڑکا پڑھ رہا ہے اس کی بین آسٹل میں یہ سارے اخراجات دینے لیکن چلو میں ایسا کر لوں گا تم ایسا کرو جمال سے کہہ دو میں تمہیں ایک دو لاکھ روپیا بجوا دوں گا اور بس اس سے اپنا کام چلا لو ٹھیک ہے اور باقی یہ جو آپ لوگ حصوں کے لیے اور دوسرے دن آ جاتے ہو نا اس سے بولو اپنا کام کاج کیا کریں یا رہا میرے بہت سارے کام ہیں میں وہ دیکھتا ہوں اتنے میرے ساتھ اتنے پی ساتھ سنبھالو ٹھیک ہے اور جتنا پھر میرے پاس ہیں تمہارے پیسے میری پاس ہیں کئی نہیں جا رہے لیکن زیادہ دوں گا تو وہ بھی خرچ کر لے گا ٹھیک ہے تو اس بات پر خفا نہیں ہونا تم ابھی رونا دونا نہیں شروع کرنا ہے کہ گھر چلی جاؤ اور لڑائی جگڑے شروع ہو جائیں اور یہ بس اس سے کہو میں ایک دو لاکھ روپیا بجوا دوں گا یہ میں اصغر کو دے دوں گا یہ لے آئے گا ٹھیک ہے اور اب میں جا رہی ہوں بیجڑو خالہ کو چھوڑا دروازے تک میں پھر پیسوں کا کچھ کر کے بجوا دوں گا اب با جان کیا خالہ کا اپنا اک نہیں دیں گے کیا یہ خالہ کے ساتھ زیادی نہیں ہے لوگوں کو خیرات زکاة دینا اتنا ضروری ہے نہیں بیٹا آپ اپنی بابا سے نہیں لیڑو اگر آپ اپنی بین کو نہیں دے سکتے تو ہمیں بھی آپ سے کچھ نہیں چاہیے اصغر بیٹا اصغر کی باتیں بلکل ٹھیک تھی غلطی میری ہے نسرین لیکن مجھے بہت شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے تمہارے سامنے واقعی ہم لوگ غلط کرتے ہیں میں تمہارے سامنے بہت زیادہ شرمندہ ہوں اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرا بیٹا اس قابل ہے کہ اس کے ذہن میں یہ باتیں تھی ہیں حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ ہم لوگ گھروں سے باہر اپنے خیرات اور زکاةوں پر اپنا نام بنانے میں تو لگے ہوئے ہیں لیکن ہمارے گھروں میں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ہمارے ان کے اپنے حقوق سے ہی محروم ہیں تو میں وعدہ کرتا ہوں نسرین تمہیں تمہارا حق پورا ملے گا اور میں معافی چاہتا ہوں تم سے کیونکہ میرے نبی کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اگر بھائی اپنے بہن کے گھر بغیر کسی وجہ کی بھی چلا جائے تو اس کے چوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور میں تمہارا اتنا بڑا حق کہا رہا تھا تو اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں تم سے اور تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارا حق ضرور ملے گا اور میری باتوں سے تمہارے دل کو جو تکلیف پہنچی اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوپفولی کہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آیا ہوگا ہم نے ایک میسیج ریکارڈ کروایا ہے تو سب سے پہلے گائے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک سبسکرائب اور شیئر بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور دیکھنے کے لئے تینکی سو مچ اپنے کمنٹ ضرور دیجئے گا آپ لوگ کمنٹ ضرور دیجئے گا اچھا آپ کو کیشی لگ جائے ویڈیو